اگر آپ کو ویڈیو بزارا ہے تو لائک کیے بھی نا بلکل نہ جائے اور کمنٹ میں اپنے رائے ضرور دیے تو چلے دیکھیں ایکسپین کرنا ہمیں what a watershed اب watershed کیا آپ کو پتا ہونا ضروری ہے دیکھ لیتے اس کو بھی what do you understand by watershed management اور آپ watershed management سے کیا سمجھتے ہیں giving suitable examples آپ کو example دینا ہے discuss its significance in water resource management دیکھیں اب term آیا ہے ساری چیز watershed کیا ہوتا ہے چھوٹے سے اس سے سمجھتے ہیں آپ کو کہاں سے چھوٹا سا یہ بنا رہا ہوں جیسے ایک چھوٹا سا کھیت ہے یہاں سے بھی پانی آ رہا ہے یہاں سے بھی پانی ہوتی ہے وہاں سے آ سکتا ہے نہروں سے تو یہ کئی نہ کئی پانی جمنے والا ہے تو اسی کو ہم watershed کہتے ہیں اور اس کا استعمال کیسے کرنا ہے پہلے تو explain کر دینا ہے اس کے introduction دینا ہے پھر آپ ان watershed سے کیا سمجھتے watershed management سے مطلب اس کو کیسے manage کیا جا سکتا ہے وہ لکھنا آئے پھر example دیتے ہوئے کیا بتانا ہے ہمیں significant water resource management in india جو ہمارا پاس پانی ہے وہ resource ایک طرح کا تو ہمیں اس کو کیسے management کر سکتے ہیں اس کے significant بتانا ہے ہمارے انڈیا میں کیا significant ہے اس کی یہ ساری چیزیں بتانا ہے تو چلی دیکھتے ہیں جیسے ہم بولے تھے کہ watershed refers to the area drained by rainwater اور rivers وہی بات ہو رہی ہے کہ watershed کس کو صندر کرتا ہے ایسے area کو drained by rainwater مطلب برسات سے پانی آیا اور کئی جمع ہو گیا کئی سے ایسے بھے بھے کر اور دوسرا ہے river سے بھی ایسا ہو سکتا ہے کئی سے بھی اور اگر ہم چھوڑے سے خیت کی بات کر رہے تو ہم stream کی بات کر سکتے ہیں مطلب جو channels ہوتے ہیں کئی پانی اکھٹا ہو گا اسے جیساں ایسے سمجھ لیں کہ کئی پانی اکھٹا ہو رہا ہے چاہے برسات کا ہو یا پھر river کا ہو watershed management refers to the practices that can be undertaken for proper and careful utilization of water resources watershed management کیا ہے یہ کس کو صندرپ کرتا ہے ایسے practices کو ایسے actions کو ایسے کام کو that can be undertaken جو کیا لیا جائے سکتا ہے مطلب وہ کرا جا سکتا ہے کچھ چیز کو کرنا for proper مطلب اچھے سے and careful یعنی غور و فکر سے utilization and استعمال of water resources مطلب water resources کا تو ہم watershed management اس کو بولتے ہیں جسے watershed management water پانی بھراب آئے وہ ایسی practice ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کا اچھے سے proper اور careful انداز میں utilization कلے استعمال کرے اسی کو اس water resources کو اسی کو ہم کیا کہیں گے watershed management کہیں گے تو دو چیزوں کی definition بتائیں گے اب یہاں پہ significance in water resource management آپ نے پچھلے بارے کو دیکھا تھا عدیت شریفاستو جنہوں نے first رہنگا سکتا تھا انہوں نے ایسا answer book later میں ان کے ایسا square کیا ہوا تھا مطلب یہ highlight کیا ہوا تھا تو آپ بھی کر سکتے ایسا بھول رہے ہیں آپ دیکھیں water conservation water conservation تو پتہ ہے مطلب water کی حفاظت کرنا رکھالی کرنا protection کرنا according to نیتی آیوگ report 2019 600 million people in india live in water stressed region okay تو اب یہاں پہ 600 million people okay اتنے لوگ کہاں پہ رہتے ہیں water stress جہاں پہ پانی کی بہت problem ہے اسے پانی سے ایسے علاقے ہیں یا میں 700 million لوگ وہاں پر رہتے ہیں okay in india thus is پرکار there is an urgent need to conserve water resources تو اسی پرکار سے ابھی کیا ہے urgent need ہے بہت ضروری مطلب بہت important urgent بہت ضروری need ہے ابھی in water resources کو کیا کرنا conserve کرنا ان کی حفاظت کرنا methods that can سکتے بہت سارے topper جنہوں نے first rank آس ایسی الگ سے جو methods ہے جسے points بتانا ہے پھر points لکھتے تھے سب اپنے انیو سب سے لکھتے water okay terres warming constructing terraces prevents rapid runoff okay constructing terraces مطلب کیا کرنا ایسا دیکھئے terrace اب اگر اس کا video بھی دیکھ سکتے یہ پانی ہوڑ رہے گا اور یہاں پر کھیتی کرنا شوکر دیتے okay تو اسی ہم terrace forming کہیں کہیں پانی جو سپیٹ سے بھیک جاتا ہے وہ روکتا ہے اگر ہم چھت بھولتے 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 کہیں مطلب سمانی سمانی آج جہاں پہ بھی ہم ایریا بنا رہے جیسے کرب لوگا رہے جہاں پہ بھی تو وہ ایریا میں پانی رکا رہے گا تو اس یہ طریقے کی پریکٹس ہے پہ پروپر وارٹ ڈسٹریبیشن پہ پروپر ہمیں صحیح طریقے سے وارٹر کا ڈسٹریبیشن باتنی بھی آنا چاہی جیسے مونسون اندیا has wider regional variations مطلب وارڈ ڈریجنل واریشن ایک جگہ پانی بہت گرے گا تو دوسری جگہ پانی نہیں گرے گا بہت کم گرے گا اسے ہم وارٹر ریجنل واریشن کہے گے واریشن کہے گے والد سم پلیسز لائک نورتیس انڈیا ڈویسٹر گھارڈ ریسیو 200 سنٹی میٹر آف رین فال جیسے ہم بتایا جبکہ کچھ ایریز میں جیسے کے لائک یعنی جیسا نورتیس انڈیا میں اور ویسٹر گھارڈ میں کتنا پانی گرتا ہے 200 سنٹی میٹر گرتا ہے لیکن ایریاز لائک راجستان مطلب کتنا ہے 20 سنٹی میٹر پہ راجستان میں بہت کم ہے لیکن یہاں پہ دیکھیں ایک زیرو بڑھ گیا ہے تو اس طریقے سے یہ ریجنل ویڈیشن سے ریل فال میں پانی ایک جگہ بہت زیادہ کی رائے برسات اور ایک جگہ نہیں مطلب پانی آئی نہیں رہا تو پانی آئی نہیں رہا تو موسیقی سپلائی تو جو ان کو کیا ہے سپلائی کرنا چاہیے وارڈر اوکی انہوں سپلائی کرنا چاہیے فرم رین سرپلس ایریاز مطلب سرپلس یا نہیں جہاں پہ پانی بہت زیادہ ہے جیسے ہمیں پروفیٹ ہو تا تو سرپلس ہو جاتا ہے اس طریقے سے بولنگی ایریاز فوریس میں سر میترد فوریس میترس جو اسکی لئے میترس جو استعمال کی جائے سکتے ہیں مطلب ہے نیچے دیکھیں گے اب کیا کیا ہے ریور انٹر لینکن پروڈیکٹس اوکے سو دیکھیں گورنمنٹ ہیس ٹیکن سیوری ریولز اوکے انٹر لینکن پروڈیکٹس اوکے سو گورنمنٹ نے کیا ہے بہت سارے کیا لیے ریورس انٹر لینکن پروڈیکٹس لیے مطلب ریورس کو انٹر لینک کریں گے ایک دوسرے سے جوڑے گے انہیں لیا ڈاٹ کین بی یوز فر پروپر مینجمنٹ آف واتر ریسورس جو کس لیے استعمال کیا جا سکتا ہے مینجمنٹ کا واتر ریسورس مطلب جو پانی اس کو اچھے سے استعمال کر سکتے ہیں اسے ہم لوگوں تک اچھے سے پہنچا سکتے ہیں اوکے آہ sources of them are اوکے سب آف دیمارسوری سب آف دیمار کیا ہے کین بیتواں کسی میں چیئے مطلب پروپوز ہے بھی ہے انہیں انڈیس آری کیا ہے پلیس لیت مینو اندی کمنٹ اوکے ملابے ڈیسی طرق ہوجود مان ملک مانتر مجھوش ایڈیسی طرق مل ملتک سنڈیسی طرق ریسی طرق 0ی ، ویدیسی طرق مانتر کبھی دیسیاد ہے from getting eroded water planners can transfer water from surplus regions to areas where there is a deficit drought areas okay so آپ کو دکھرا ہے سب ساری چیزیں okay صحیح ہیں so disaster management کی بات ہو رہی ہے in order to prevent areas okay مطلب ایسی areas کو surplus ہے جو مطلب جہاں پر رین زیادہ گر رہا ہے تو ایسی area جو ریروڈ ہو جاتی ہے مطلب وہاں پہ پانی نہیں دکھرا پانی بھائی کر چل جا رہا ہے تو water planners کیا کر سکتے ہیں اس پانی کو کھاں transfer کر سکتے ہیں سرپلس ریجن وارے پانی کو ایسی area میں transfer کر سکتے ہیں جہاں پر drought areas ہیں مطلب جہاں پر پانی کی کمی ہیں پھر ڈراؤ ہے سوکھا پڑا بھائے تو یہ ساری چیزیں ہیں right دیکھیں it can also support agricultural activities in the area concern اور یہ support بھی کر سکتا ہے help کر سکتا ہے کون سے agriculture activities کو بھی جو بھی area میں ہم پانی بھیج رہے ہیں okay can can be utilized for household purposes اور مطلب گھر گھرستی کے لیے بھی گھر کے لیے بھی پانی کیا ہے استعمال ہو سکتا ہے اب یہاں پہ 40 dv آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے does watershed management has huge significance in our country for proper management of water resources of our country so دیکھیں یہاں پہ بھی یہ watershed management کیا ہے has huge significance بہت زیادہ اس کی importance ہے in our country ہمارے country میں for proper management of water resources مطلب proper management ہو water resources کا water کا اچھے سے کیا ہو management ہو دیکھ با لو of our country مطلب صحیح جگہ پہ جہاں پہنچانا ہے وہاں پہنچا سکے اسے manage کرنا ہمیں ضروری ہے تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو تھا نوشن کا جنہوں نے 9th rank حاصل کی ہے UPSC میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو کیا کر سکتے آپ اس ویڈیو کو like کر سکتے اور کوئی doubt ہے کچھ بھی اگر سے کم زیادہ لگ رہا ہے ویڈیو میں تو آپ کو کیا کرنا ہے comment کرنا ہے اور مجھے ضرور بتائے کہ آپ کو ویڈیو کیسا لگا comment کے تھو سبسکرائب کر سکتے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ بھئی effort اچھا ہے ہمارا اور آپ کو کچھ نیا سیکھنے کی بھی رہا ہے تب بھی اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے اور like بالکل کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کو بہت بہت شکریہ